ہم کو چاہیے کہ جب ہم کسی حاجی سے ملاقات کرے جانے والے حاجی سے ملاقات کرے یا معتمر سے اخر ملاقات کرے تو یہی دعا کرنی چاہیے یہی کہنا چاہیے آپ اللہ کی حضور حاضر ہو رہے ہیں اللہ کے قربت اللہ کے گھر کے قریب اور وہ گھر جس کے بارے میں رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا خانِ کعبہ کو جو دیکھ رہا ہے اللہ کی بیس رحمتیں ان کے لیے نازل ہو گی جو صرف خانِ کعبہ کو دیکھتا ہے اور رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو خانِ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ قیاد رکھیں کہ اس بارگاہ کی طرف جا رہا ہے یہ عظیم رفیقِ آلہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے دعا کی درخواست کریں اس سے درخواست کریں اے میرے بھائی جا رہے ہو تو یہ میرے لیے بھی دعا کر دینا مجھے بھی آمنی دعاوں میں یاد رکھ لینا کہ کسی اور کی سنت نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی نے حج کا سفر کر رہے تھے حج کے لیے جا رہے تھے اجازت طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں تو رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے میرے بھائی عمر میرے لیے بھی دعا کر دینا اللہ کے حضور یہ تعلیم امت کے لیے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے رسول کسی کے تفیلی نہیں ہے کائنات رسول کا تفیل ہے کائنات رسول کا تفیل ہے حج اللہ کے رسول کا تفیل ہے کعبہ اللہ کے رسول کا تفیل ہے زمزم اللہ کے رسول کا تفیل ہے انبیاء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیلی ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غمر اور ابو بکر کے دعا کی حاجت نہیں ہے رسول یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کمہارا بھائی حج کی طرف جائے میرے رب کی رفیق آلہ کی طرف جو ہے کہ کوئی سفر کرے کہہ دینا کہ میرے لیے بھی دعا کریں یہ سوچ کے کرنا دبل ثواب ہو جائے گا کہ میرے آخاں نے یہ سنت بتائی ہے میں بھی اس سے عرض کروں کہ میرے لیے بھی دعا کرنا جب بھی دعا اکڑنا نہیں کسی کو کہتے ہوئے شرمانا نہیں کہ تم حج کے لیے جا رہے ہو تم حج کے لیے جا رہے ہو میرے لیے دعا کر دینا اب کبھی بعض اذرات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اپنا الگ پوزیشن ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں کیوں اسے کہوں میں اسے کیوں کہوں کہ یہ جا کر کہ میرے لیے دعا کرے میں تو اس سے عالی ہوں جیسے شیطان نے سوچا تھا کہ انا خیر امین ہوں میں تو اس سے بہتر ہوں کبھی نہ سوچنا میرے آقا سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہ کائنات میں رب کے بعد جس کا مقام ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب میرا عمر جائے تو دعا کی درخواست کر رہے ہیں جب جاؤ رب کریم کی بارگاہ میں جب خانہ کعبہ کو دیکھا تو میرے لیے بھی دعا کرو تو ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم دعا کی درخواست کریں کہ جب خانہ کعبہ کو جائیں جواب ہم دعا مانگیں تو ہمیں بھی یاد رکھ لیں اور ضروری ہے جو خرجہ کے گرام جا رہے ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے اور جب ہاں جانے کے بعد جو لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے ان کو جو ہے یاد کریں ان کے لیے بھی وہاں پر دعا کریں یہاں سے رکھیں